اسلام علیکم کلاس ایٹ پچھتے لیکچر میں ہم نے سبق زرگزش سے ایک اقتباز کی برندخوانی کی تھی اور اس کی وضاحت میں نے دو پیرگراف کی آپ کو دی تھی اب تیسے پیرگراف کی وضاحت کرنی باقی ہے جو کہ میں آج کر رہی ہوں ہاں اسے مصنف بتا رہے ہیں کہ بقیہ سٹاف کو ساڑھے تین بجے ہی چھٹی دے دی گئی تھی یعنی مصنف دفتر کا بتا رہے ہیں اپنے آفیس کا ذکر کر رہے ہیں اپنے آفیس کا دوسرا سٹاف تھا وہ تین بجے جا چکا تھا مصنف نے سوچا تھا کہ وہ جو ہے چھ بجے تک اٹھ جائیں گے آفیس سے ٹھیک ہے وقتیں مہین سے کافی پہلے مطلب جو ان کے وقتیں مہینہ تھا چھ بجے اٹھنے کا چھ بجے چھ بجے جو ہے دفتر سے گھر جانے کا وہ انہوں نے متعین کر لیا تھا تو اتنے میں کیا ہوا کہ موتی موتی کون ہے بلی کا بلی کا بچوں نے یہ نام رکھا ہوا تھا چھ بجے جو دفتر میں تھی تو کہتے ہیں کہ بلی آئی ہم نے جیپ میں ہاتھ ڈاوٹ تو کھل تین آنے تھے اب اسے اور اس کے ٹببر کو ایک آنے کا دودھ پلوا دے تو کس تو بس کے ٹرکٹ میں دو پیسے کم پڑیا تھے ایک روپیا پہلے کے وقتوں میں پہلے کے زمانے میں روپیا ہوا کرتا تھا جیسے ابھی تو آپ نے دس روپے کی نوٹ دیکھی ہے ٹھیک ہے نہ پانچ روپے کی نوٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی بچوں آپ نے صرف دس روپے کی نوٹ دیکھی ہے تو دس روپے میں یہ کتنے پیسے ہوتے تو ایک پیسہ تھا وہ ایک آنا کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اور دو پیسے دو آنا اور تین پیسے تین آنے تو مصنف بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے جب انہوں نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو ان کے پاکٹ میں کتنے پیسے نکلے کھل تین پیسے ہے کہ تین آنے تو اب بلی چونکہ بھوکی تھی لہٰذا وہ ان کے پاس آئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ بلی کو دودھ پلا کر دے دیں لیکن ان کے پاس بہت کم پیسے تھے اور اس زمانے میں بس کا جو ایک رایا تھا وہ دو پیسے تو جاتے تو دو پیسے ان کو کم پڑھیا تھے صحیح اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ بلی کو دودھ پلا کر نہیں پلا سکے جس کا انہیں بڑا پشتاوا تھا کیونکہ بلی جو ہے وہ کھڑگی کے نیچے بھیگتی رہی روتی رہی اور مصنیف نے اس کی پرواہ نہیں کی پھر اس نے پنجوں سے کھر کھر کی اور بار بار روزن روزن کیسے کہتے ہیں روشندان کو روزن سے جھاکنے لگی اور ہم نے اسے جھاڑن سے ڈھگ دیا اور مصنیف نے اس روشندان کو جھاڑو سے ڈھگ دیا اور پھر اپنا توجہ سے اپنا کام کرنے لگی کیونکہ اس کی آواز اس کی پنجوں کی آواز کی خور کھور تھی اس سے مصنیف جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہتے اور اپنا کام یکسوئی کے ساتھ نہیں کر سک رہے تھے پھر آگے بتاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ اپنے ریس کی تراش میں کہیں اور نکل گئی بھوگ لگ رہی تھی دودھ پینے کے لیے وہ کسی اور جگہ چلی گئی اور پھر بارش ذا روک گرو کی تو پھر مصنیف نے گھر جانے کا ارازہ کیا اور چائے والا جس نے اپنی دکان جو تھی وہ ایک محراب میں بنا رکھی تھی دروازے کی محراب میں اس نے اپنی دکان جو ہے بنائی وی تھی کھڑکی کھڑکڑانے لگا مصنیف پہ دفتاری کھڑکی کھڑکڑانے لگا ہم نے پوچھا کیا بات ہے مصنیف نے اسے پوچھا کیا بات ہے کیوں کو ٹٹا رہے ہو تو کہنے لگا بابو جی تمہاری بلی ٹرک کے نیچے آ کر مر گئی یہ بلی جب نکلی روز کی تلاش میں کچھ کھانے پھینے کی تلاش میں بارش بھی ہو رہی تھی تو وہ ٹرک سے ٹکرا گئی اور پھر اس طرح سے وہ مر گئی اور یہ اب اس کے جو ہے بچے جو ہے وہ رو رہے تھے چائے والا نے آگے کہا بلی تو مر گئی ہے اور اب تم اس کے خاتل ہو اس کا خون تمہاری گردن پر لے یہ خون ہماری گردن پر تھا اگر ہم آج پیدر بھی چلی آئے تو کونسی خیامت آیا اب وہ سوچ رہے تھے کہ کاش وہ پیسے سے بلی کو دودھ پلا دیتے اور خود پیدر سے لے آتے کیونکہ بس میں جانا تھا اب بس کا کرایا ان کے پاس پیس اتنے تھے نہیں یہ بلی کو دودھ پلا دے تو بس کا کرایا نہیں رہتا تھا لہذا وہ راستہ پر یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ کاش میں جو این پیسوں سے بلی کو دودھ پلا دیتا تو بلی نہ مر تھی اور چاروں بچے بارش میں شراب بارش میں شراب بارش میں شراب بارش میں تھر تھر کام رہے تھے سب سے چھوٹے کون ہونے کیا کیا میں اس پر بٹھا کر ڈسٹر سے خوش کر لیا اس کی جب آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بلکل اپنی ماں کی طرح تھی اس بجھا سے وہ اپنی جان سے گئی اگر وہ پیس دے جاتے تو بچ جاتی مگر انہوں نے اپنی قرائے کے لیے پیسے رکھ لیے یہ سوچ کر انہوں نے غصہ آ کر جو باقی پیسے جنگیں بچ گئے تھے بس کا قرائے دینے کے بعد تین آنے بیتے نالے میں پھینک دیے اور اپنی جان کے کے انہی تین پیسوں کی وجہ سے وہ اپنی جان سے چلے گی ہفتوں اس کی اداس اداس دیلی آنکھیں انہوں سے جھانکتی بھی دکھائے دیں بہت ہفتے گزر گئے اس کے ملنے کے بعد اس روشن دانس سے مصنیف کو اصل تھا کہ بلی جیو خود دیکھ رہی ہے اور ان سے شکایت کر رہی ہے آخر پھر مصنیف تنگ آ کر اس روزن پر برانٹ کاغذ چڑھا دیا تاکہ بار بار جو ہے ان کو بلی کا خیال نہ تنگ کرے صحیح اس طرح سے اس کو مینہ کو سمجھا دیا اس کے طرح مصنیف کا تعرف بھی دے دیا اب رہ گیا ہے باکری مشقی کام صحیح تو الفاظ معنی شاید میں آپ کو سمجھا چکی تھی دے چکیوں الفاظ معنی نہیں دیئے تو دے دونی لکھوا دوں گی میں آپ کو ٹھیک ہے پہلے ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو یہ کرتی ہوں کہ اس کے الفاظ معنی کہا دیتی ہوں اور پھر سوال و جواب جو مختصر ہیں چلی کائپ الفاظ معنی کی ہیڈنگ دیجئے پہلا لفظ ہے آپ کا بخدرِ عشقے بل بل اور جس کے معنی ہیں بل بل کے آنسوں کے برابر بل بل کے آنسوں کے برابر پر نالا چھتوں پر بارش کے پانی کے نکاسی کے لئے بنایا جانے والا نالا چھتوں پر بارش کے پانی کے نکاس کے لئے بنایا جانے والا نالا مگرمچ کی آنسو بہانا جھوٹ موٹ رونا مگرمچ کی آنسو بہانا جھوٹ موٹ رونا نکاس پانی نکلنے کا بندوبست پانی کے اخراج کا راستہ پانی نکلنے کا بندوبست پانی کے اخراج کا راستہ امتیاز فرخ مطلعہ فضاء ٹھوکا دینا ٹھوکا دینا ٹھوکنا کونی سے ٹھوکا دینا ٹھیک ہے یعنی کہ ہلانا کسی کو کونی سے جلدھر ہر طرف پانی پانی ہونا ٹبر خاندان روزن روشندان یکسوئی توجہ کے ساتھ بلکنا تڑپنا رونا ہو بہو بلکل ایک جیسا وقت موینا مقررہ وقت خونگردن پن ہونا خاتل کہلانا یہ تھے اس کے الفاظ معنی اب ہم نے کرنا ہے تفصیلی سوالات کے جوابات پھر تفصیل سوالات کے جوابات کر لیتے ہیں مصنف نے کراچی کی بارش کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے مصنف نے کراچی کی بارش میں یہ خیالات پیش کیے ہیں بخدرِ اشکے بلبل تو پھر بھی پہلے آپ ایک سنٹینس دیکھو گے مصنف نے کراچی کی بارش کے بارے میں یہ خیالات پیش کیے ہیں اور اس کے بعد جو پہلا پیش کیے ہیں سفا نمبر 52 پر سفا نمبر 52 پر پہلا پیش کیا ہے مصنف کے تارف کے بعد نیچے دیکھئے فرس پیغراف بخدرِ اشکے بلبل بخدرِ اشکے بلبل سے لے کر موسمیات کی پیشنگوئیوں کا دھون چھایا رہتا تھا پیشنگوئیوں کا دھون چھایا رہتا ہے پورا پیغراف پورا فرس پیغراف جو ہے اس کا جواب ہے سوال نمبر 1 کا جو آنسر ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے پہلے آپ نے ایک لائن لکھنی ہے ایک سنٹنس لکھنا ہے کہ مصنف نے کراچی کی بارش کے بارے میں یہ خیالات پیش کیے اس کے بعد انویڈر کومہ کر کے بخدرِ اشکے بلبل سے لے کر موسمیات کی پیشنگوئیوں کا دھون چھایا رہتا ہے یہاں تک آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے سوال نمبر 1 کا اب سوال نمبر 2 ہے مصنف بلی کے لئے دودھ کا انتظام کیوں نہیں کرسکے مصنف بلی کے لئے دودھ کا انتظام کیوں نہیں کرسکے اس کا جواب دیکھئے مصنف بلی کے لئے دودھ کا انتظام اس کی نہیں کرسکے کیونکہ جب انہوں نے جیب میں ہٹ ڈالا تو کل تین آنے تھے اب اسے اور اس کے ٹبر کو ایک آنے کا دودھ پلوا دیتے تو اس کے ٹکٹ میں دو پیسے کم پڑ جاتے تو بس کے ٹکٹ میں دو پیسے کم پڑ جاتے مل گیا سب کو اس کا آنسر سوال نمبر دو کا آنسر سوال نمبر دو کا آنسر سفا نمبر 52 کی لاس لائن اس کو آپ نے جہاں ہم نے لکھا ہے نا ہم نے کی جگہ آپ کیا لکھو گے موسنف ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے آپ کو جواب نمبر دو اب آئیے سوال نمبر تین کی جانب موسنف بلی کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو کیوں سمجھ رہے تھے وجہ تحریر کریں جواب نوٹ ڈاؤن کریے ایڈٹیٹ کروارہی ہوں موسنف کو محسوس ہوا کہ بلی کی موت ان کی وجہ سے ہوئی ہے موسنف کو محسوس ہوا بلی کی موت ان کی وجہ سے ہوئی ہے جان بج جاتی یہ آنسر ہے سوال نمبر تین کا سوال نمبر چار کوپی ڈاؤن کیجئے موسنف کی اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کا تاثر کن جملوں سے واضح ہو رہا ہے وہ جملے نخل کیجئے اب جواب کے لیے جملہ نوٹ کیجئے موسنف نے اس طرح کہا ہے کہ یہ خون ہماری گردن پر ہے صفحہ نمبر 53 گلاس پرگرام ٹھیک ہے پہلے آپ ایک سنٹنس دکھو گے موسنف نے اس طرح کہا ہے انورڈ کاما اوپن یہ خون ہماری گردن پر تھا ہم آنچ پدل چلے جاتے تو کونسی خیامت آ جاتی چاروں بچے بارش میں شرابور تھر تھر کام پڑھے تھے چاروں بچے بارش میں شرابور تھر تھر کام پڑھے تھے صحیح یہ تھا سوال نمبر چار کا جواب اب دیکھئے سوال نمبر پانچ اپنا کوئی ناقابل ہے فراموش واقعہ تحریک کیجئے جسے یاد کر کے آپ کو اب بھی افسوس ہوتا ہو کوئی ایسا واقعہ آپ کو زندگی میں پیش آیا ہو جس کو جب بھی آپ یاد کریں اور اس کو آپ بھولتے نہ ہو اور جب وہ یاد آتا ہو تو آپ کو افسوس ہوتا ہو کہ کاش ایسا نہ ہوتا صحیح یہ تو آپ کو خوش سے لکھنا ہے واقعہ ٹھیک ہے اس طرح سے یہ مختصر جسے سوالات کے جوابات جو ہے میں نے آپ کو کروا دیئے اب ہم نظر ڈالتے ہیں مختصر پر مختصر کے سوالات کے جوابات کیا ہیں یہ دیکھئے صفحہ نمبر کھولیے پیج نمبر پیفٹی فور مضمون ذرگزش سے ایک اقتباس کے مصنف کون ہے جواب بہت آسان مضمون ذرگزش سے ایک اقتباس کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں مصنف نے سال مصورہ میں ہونے والی بارش کو کس بارش سے مماثلہ دی مصنف نے سال مصورہ میں ہونے والی بارش کو اپنی شادی کے دن ہونے والی بارش سے مماثلہ دی مصنف نے مصوری کی بارش کا کیا نقشہ کھینچا ہے تہرین کیلئے مختصر سوال ہے کہ جواب میں آپ سب تین میں آپ جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہاں سے لکھیں گے کہ پڑاؤ کی دوگوں میں بیٹھ کر مصوری میں اپنی شادی کے دن دیکھی تھی ایسی بارش ایسی بارش ہم نے اپنی سے ہم نے صرف مصوری میں اپنی شادی کے دن دیکھی تھی پیج نمبر 52 سیکنڈ پیغراف بارش اور ایسی بارش سے لیکن یہاں تک لکھیں گے آپ جدر دیکھو پانی ہی پانی کوئی چیز خوش نظر نہ آئی ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اس کا جواب اس طرح یہ مصوری جواب کا سوالات ہو گئے تین تک میں نے کرا دیئے چوتھا کیا ہے وقت مہینہ سے کافی پہلے موتی اس جملے سے کیا مراد ہے موتی بلی آئی اس جملے سے کیا مراد ہے اس جملے سے مراد یہ ہے کہ مصنف نے دفتر سے گھر جانے کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا تھا اس وقت سے پہلے اس وقت سے پہلے جو ہے وہ بلی آئی اپنے لفظوں میں لکھیں گے چائے والے نے آ کر مصنف کو کیا خبر دی چائے والے نے آ کر مصنف کو بلی کے مرنے کی خبر دی اس طرح تمام مختصر سوالات کے جوابات میں نے کرا دیئے اور تفصیلی بھی کرا دیئے اب آپ ترتیب بار کام کریں گے ترتیب بار کیسے کریں گے پہلے آپ ٹیڈل پیج بنائیں گے جو میں پہلے ہی دے چکتی ہوں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے الفاظ معنی کریں گے پہلے اس کے بعد متصر جواب کے سوالات کریں گے اور پھر آخر میں تفسیلی جواب کے سوالات جو میں نے آپ کو مارک کر رہا ہے ٹھیک ہے اور بعض کی آنسر ڈکٹیٹ کر رہا ہے لیکچر میں وہ آپ کریں گے اس طرح اس سبق آپ کا مکمل ہوا تمام کام میں نے آپ کو سمجھا دیا اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ